موسیقی سمادھان نہیں نکال پائی ہے کبھی بات ہوتی ہے اسپیشل ٹرینز کی کبھی بات ہوتی ہے اسپیشل بسس کی اور اب یہ بس یہ ٹرین درد سے زیادہ سیاست کا سوال ہو گئے ہیں پریانکہ گادی نے تین دن پہلے ایک ہزار بسوں کو دینے کا جو داؤں پھیکا اس کے بعد سے یوگی سرکار اور کانگریس کے بیچ میں لگاتار چٹھیوں کی لڑائی چل رہی ہے سچ جھوٹ دونوں کے دعوے ہیں اور دونوں کے آروپ ہیں پریانکہ گادی نے جب سوچی دی ان میں سے کچھ نمبر غلط نکلے اور اس کے بعد سرکار اچانک آکرامک ہو گئی ایک کے بعد ایک تین کیابینٹ منسٹر اور بعد میں خود مکہ منتری اس بات کی صفائی اور کانگریس کے اوپر الٹا جواب دینے کی کوشش میں لگ گئے ادھر کانگریس بھی نہیں پیچھے رہی اور کانگریس نے بھی لگاتار اپنے تک تھے سامنے لانے کی کوشش جاری رکھی لیکن مجدوروں کا درد کب سیاست میں بدل گیا یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے ہم اس پردیش میں رہ رہے ہیں جس میں ہم نے کچھ سال پہلے یہ دعویٰ سنا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا آئیوجن کتنے شاندار طریقے سے ہوا کمب پریاغراج میں ہونے والے اس مہا میلے کے بیچ میں تقریباً ڈیڑھ دو کرون لوگوں کے آنے کی بات ہوئی اور کوئی دکت نہیں ہوئی ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ ساون کے مہینے میں کانوڑییں نکلتے ہیں ہردوار سے اور بیہار میں دیوگھر تک جاتے ہیں تقریباً چالیس سے پچاس لاکھ لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے سکون سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے ویوستائیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں ہائیوے بند کرا دیے جاتے ہیں اور یہاں تک کہ ہیلیکاپٹر سے پھول بھی برسائے جاتے ہیں مگر یہ جو پچاس لاکھ مجدور کرونا کی تراصدی کے بیچ میں اپنے گھروں کو جانے کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے ہم وہ ساری ویوستہ کیوں نہیں کرا پا رہے ہیں سوال نہ کانگریس کا ہے سوال نہ سرکار کا ہے سوال اس سوچ کا ہے کہ ہم جس سوچ کے ساتھ کبھی اتنے بڑے آیوجین اتنی بڑے بھیڑ کو بہت آرام سے چٹکیوں میں سمحال لیتے ہیں اس بھیڑ کو کیوں نہیں سمحال پا رہے ہیں آج اسی پر ہوگی بات اور میرے ساتھ ہوں گے ورشت پترکار کمار بھویش شنج جی آپ کا سواگت ہے بھویش جی بھویش جی سڑکوں پر مجدوروں کی بھیڑ ہے ان کی ایک ایک تصویر بہت بچلت کر رہی ہے ہم ان کو گھر تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں ہم مطلب ہم سب ذمہ دار ہیں سرکار کے طرف سے بھی ذمہ دار ہیں اور تنتر تو ذمہ دار ہے ہی لیکن ہم نے وہ بھی دیکھا ہے وقت جب بڑے بڑے آئیوجین سرکار چٹکیوں میں کر کے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے ڈیڑھ کروڑ دو کروڑ لوگوں کو سمحال لیا ہم نے چالیس لاکھ لوگوں کو سڑک پہ جاتے ہوئے ہم نے ان کا سواگت کیا ان کو کھلایا پلایا اور ان کو آرام سے بھیج دیا تو کیا وجہ ہے کہ یہ مجدور اس طرح کا فوکس نہیں ان کو مل رہا ہے کہاں گلتی ہو رہی ہے کہاں پھنسا ہے معاملہ دیکھئے صحیح کر رہے ہیں آپ جو آپ نے جو اداران دیا اپنے اوپننگ میں آپ نے کہا کہ کمب کرانے والی سرکار جو ہے کیوں اس میں فیل ہو رہی ہے نیسی طرح سے سرکار جب کمب کی بات کرتی ہے کرتی کروڑوں لوگ وہ ہینڈل کیا گیا اور یہی ادھیکاری ہیں انہی ادھیکاریوں کے بوتے اتنے بڑے آئیوجن کو اترپردیش سرکار نے جس کا ریکارڈ ہے کہ اتنے لوگوں نے وہاں آکے اتنے بڑے میلے میں اور اب کوئی اب بیوستہ نہیں فیلتی ہے اور سبھی لوگوں کو بلکل ایک بیوستہ کے تحت جاتے ہیں لوگ وہاں میلے گھومتے ہیں اسنان کرتے ہیں اور وہاں آس پاس کے منزیروں میں گھومتے ہیں اور یہ کارج کرم ہو جاتا ہے دوسری بات ہے کہ یہ وہی پارٹی ہے جس کی سرکار ہے اتنے بڑے بڑے ریلیوں کا آئیوجن کرنے میں سدھاست ہے ہر جگہ پہ ان کے کارج کرتا ہے تو کہاں گیا یہ یہ جو پرابندھن تنتر ہے بلکل یہ کہاں گیا یہ سوال نشیط روپ سے آج اٹھ رہا ہے کیونکہ جو ابھی ہم تصویریں آ رہی ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وچھلیت کر دینے والی ہے اور نشیط روپ سے کئی ایسی تصویریں ہیں جو مطلب آج کی پیری کو یاد دلا رہی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے اجادی کے سمیے میں جب بٹوارہ ہوا تھا تو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے ہوئے تکلیف میں آئے تھے پریشان ہوئے تھے آپ لوگوں کے چہرے پر جو آپ درد دیکھتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ہندوستان کتنا درد میں ہے بہت ہی تراسد استحتی ہے نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دیکھیں بات کو شروع اگر ہم کریں تو جب کرونا میں لوگ ڈاؤن ہوا اور یہ کہا گیا کہ چین توڑنی ہے اور لوگ ڈاؤن میں سب لوگ رہے تو پہلے پندرہ دن تو کوئی دکھت نہیں ہوئی سب جو جہاں تھا وہاں تھا اس کے بعد جب لوگ ڈاؤن فیس ٹو آیا بیچہنی بڑھی اور فیس ٹری آتے آتے وہ بیچہنی کا بات ٹوٹ گیا تو سرکار پہلا سوال یہ کیا سرکار اس چیز کا اندازہ نہیں لگا پائی کہ لوگ اس طرح سے نکل جائیں گے بے سبر ہو جائیں گے ان کی ان کی ویوستانیں ٹوٹ جائیں گی ان کا ڈر زیادہ بڑا ہو جائے گا اتنا بڑا ہو جائے گا کہ وہ ہجاروں کلومیٹر پیدل چلنے کی ستھی میں آئیں گے تو یہ کہ سرکار وہاں پر نہیں سوچ پائی ایک سوال اور دوسرا سوال یہ کہ اتنا بڑا تنتر ہمارا اس تنتر کے بھیتر کیا ہمارے پاس اتنی ویوستہ نہیں ہے کہ ہم ایک ساتھ دس بیس پچاس لاکھ لوگوں کو ہینڈل کر پائیں نہیں دیکھیں جو آپ کا پہلا سوال ہے اس میں مجھے یہ کہنا ہے کہ جس وقت پردھان منطری نے لوگ ڈاؤن کا اینانس کیا جب جنتا کرفیو کے بعد کے لوگ ڈاؤن کی بات کر رہا ہوں لوگ ڈاؤن 1 جی اناؤنس جب کیا گیا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ یہ فیصلہ پردھان منطری کا تھا کیبینٹ کا تھا یا پردھان منطری کاریا لے کا تھا کس کے ساتھ بیٹھک میں اس طرح کے فیصلے لیے جاتے ہیں اور اس فیصلے کو آ کے دیش کے سامنے پردھان منطری رکھتے ہیں میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ اس میں کون لوگ انوالو ہوتے ہیں بھائی لوگتانترک بیوستہ ہے اور جہاں تک میری سمجھ ہے ہم نے کئی سرکاروں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ بیوستہ جب کون لوگ فیصلہ کرتے ہیں اور کیا ایسا فیصلہ کرتے ہوئے جو سمحانائیں ہیں اس پر ویچار کرتے ہیں کہ نہیں یہ سوال تو پہلے بھی اٹھتا ہے کیونکہ پردھان منطری جی کہ ہمارے اگر سٹائل آپ دیکھئے تو وہ آتے ہیں اور اس کے بعد اچانک وہ ایک گوشنا کر دیتے ہیں تو یہ پہلے بھی ہوا ہے نوٹ بندی میں بھی ہم نے دیکھا ہے اس فیصلہ ایک جمعہ داری کون لے گا کر رہا ہے تو نشری تو ایسے پریسانی ہوگی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے نوٹ بندی کے سمیے میں بھی کئی فیصلوں کو آپ کو پھر سے پندر ویچار کرنا پڑا تھا اور یہی لوگ ڈاؤن کے معاملے میں بھی ہو رہا ہے تو جب آپ ساموہی فیصلہ نہیں کرتے ہیں تب ایسی گلتیاں ہوتی ہیں دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ اتنا بڑا تنتر اس کو کیسے ہینڈل نہیں کر پا رہا تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں سائد منسہ اور نیت کا بھی سوال ہے اور دوسرا سوال ہے ڈڑڑ کا مجھے لگتا ہے کورونا کو اتنا بڑا ڈڑڑ بنا دیا گیا کہ ہر آدمی کو ہم یہ مان رہے ہیں کہ وہ کورونا سنکرمیت ہے ہم یہ اندر نہیں کر پا رہے ہیں کہ کورونا سنکرمیت ہونے کی سمبھاؤنا اور کورونا سنکرمیت ہونے دونوں دو باتیں ہیں اور آدمی کی یہ مطلب شروعاتی جانچ ہو سکتی ہے ایک طریقہ ہے جس کے جریعے ہم کہ ابھی سنکرمن کا آستر ہے تو اتنا بڑا آستر نہیں ہے اس کے ساتھ ہم نجیک آ سکتے ہیں یا وہ لیویل نہیں ہے تو اگر ادھیکاریوں کو لگایا جاتا اور اس طریقے سے چھانٹ لیا جاتا کہ یہ سنکرمن کا لیویل ہے ان کے ساتھ تو ان کو الگ کرو اور یہ سنکرمن کے لیویل تک پہنچے نہیں ان کے ایسے کوئی سمٹم نہیں ہے ان کو ہم بیجنے کی بیوستہ کرتے ہیں اور ان کے لیے جیادہ ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے صرف بیوستہ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ جو ہے تو جو شروعاتی پینک ہوا کرونا کو لے کے جس طرح سے پینک ہوا بیوستہ پینک تھا اور جو کوشش تھی ہماری کی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم روک لیں گے اس سنکرمن کو لیکن اب جب یہ یہ جو بھیڑ چلی ہے اس کے بعد تو پھر آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ سنکرمن کا اسطر کیا ہے وہ ٹھیک ہے آنکڑے آ جاتے ہیں اور جس تیجی سے بڑھنا ہے ایک لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن یہ کب ایک لاکھ پانچ لاکھ میں واسطوک فیگر نکلے گی پتا نہیں لیکن یہ پینک روکنا بھی تو سرکار کا ہی کام ہے بلکل یہ سرکار کا کام ہے پینک روکنا اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ اسیسمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ مزدوروں کو اتنے مزدوروں کو گھر بھیجنے کی ضرورت ہوگی اور اتنے مزدوروں کو ہم ایک جگہ پہ روکے نہیں رکھ سکتے ہیں وہاں پہ روزگار نہیں دے سکتے ہیں یا ہم ان کو جو پہلے جو ان کے امپلائر ہیں ان کو باد نہیں کر سکتے ہیں تو کیا سرکار وہاں پہ ان کے لیے کوئی ایسی بیوستہ کر سکتی ہے تاکہ ہم ان کو کچھ دلاسہ دے سکے ان کو روک سکے اگر ایسی بھی بیوستہ سرکار اور چاہے دلی کی بات کر لیجے گجرات کی بات کر لیجے سب نے کہا کہ صاحب آپ ہمارے آتی تھی ہیں آپ کا دھیان رکھیں گے لیکن وہ بھروسہ نہیں پیدا ہو پایا اور جب وہ بھروسہ نہیں پیدا ہوا تو اسی کا نتیجہ ہے کہ سڑکوں پہ یہ جن سیلا کھڑا ہو گیا میں بات کو پھر وہیں پر سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح سے ہینڈل کیا جا رہا ہے دس دن سے زیادہ کا وقت ہو گیا سڑکوں پر اس طرح کا درشے دیکھتے ہوئے جس طرح سے ہینڈل کیا گیا ہم نے یہ کہا کہ ہم سیماوں پر روکیں گے چک کریں گے یہ کریں گے روک دیا سب کچھ ہو گیا پھر بھی ہم جانا تو روک نہیں پائے اب اگر سویکشک سنگٹھن کے لوگ یا دیش کے جاگروک لوگ سمویدنشی لوگ کھانے کی ویوستہ کر لے رہے ہیں جگہ جگہ جا جا کے ہر شہر میں ایسے لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں جنہوں نے مدد کی ہے اور جنہوں نے وہ درد ساجہ کیا ہے تو کیا یہ ایک ارگنائی سسٹم کے تحت سرکاریں جب آپ پلائن نہیں روک پا رہے ہیں جب وہ یاترائن نہیں روک پا رہے ہیں تو ویوستہیں تو وہاں پر ایسی کر دینی چاہیے نا دیکھیں اس کو کیا ہے کہ اس کو گمبرتہ سے نہیں لیا جا رہا اگر یہ پورے دیش تصویر آ رہی تھی اور سبھی جگہ کے پرواسی لوگ اسنتوشت تھے کہ وہ اس جگہ پر نہیں رہ سکتے ہیں اور ان کو اپنے گھڑوں کے لیے روانہ ہی ہونا ہے یہ ستھی ہے اس کا اسیسمنٹ اگر سرکار کے پاس آ گیا تو اس کی بیوستہ کیسے ہو سکتی ہے اس کو لے کر ایک اتنا بڑا تنتر ہے اس کو پہلے ویچار بیمر ہونا چاہیے تھا اس کا فنڈز کیسے آئے گا اور اس کا اگر سوچا جائے تو سرکار کے اسطر پر ایسی چیزیں بہت مشکل نہیں ہوتی کہتے ہیں نا کہ سرکار کے ہجار ہاتھ ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ دکھنے چاہیے ہجار کیا پانچ سو ہاتھ دکھائی دیں گے تو بھی کام چل جائے گا اور جو تراسدی ہے جو جس طرح کی تصویریں ہیں اس میں لگتا نہیں کہ سرکار نے سوچنا لگتا ہے سب کی ان کے بارے میں سوچنا بند کر دیا ایسا لگتا ہے کہ بس بلکل ایسٹینڈ سٹیل پہ ہے اور وہ اپنی بیوستہ سے چلے جا رہے ہیں اور ان کو روکنا ٹوکنا اور دکھاوا کرنا کہ ہم روک رہے ہیں اور ہم سنکرمن کے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم مجدونوں کو روکنے کوشش نہیں کر رہے ہیں یہ سب کچھ مطلب کچھ عجیب اسٹھتی ہے اور عجیب ایسٹینڈ ایک 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 چنتہ اور ہو رہی ہے دیکھئے میں اگر دیکھتا ہوں جو اپنی ویوستہ کو تو ہمارے پاس اتر پردیش میں پچپن منتری ہیں کیابینیٹ اور راجی ملا کے پچپن منتری ہیں سب کے ویبھاگ ہیں اور سرکار کی ویوستہ گاؤں اسطر تک اگر سرکاری کرمچاریوں کی بات کریں تو گرام ویقاس دیکھاری تک کی ایک ویوستہ ہے اوپر سے نیچے تک ایک بڑا تنتر ہے جس میں ڈیموکریسی بھی ہے جس میں بیوروکریسی بھی ہے اور جس میں سوارڈی کرمچاری بھی ہیں اتنے تینوں کے بیچ میں جو پچھلے کے پہلے وہ کہیں سین میں نہیں تھے دوسرا جو سوارڈینیٹ جو سرویسز کے لوگ تھے ان کو کوئی ڈیریکشن نہیں تھا ہیلت اور پولیس کو اگر چھوڑ دیجئے تو کوئی دوسری بیوستہ نہیں دکھ رہی ہے دعوے ہوئے راشن بٹنے کے ٹھیک ہے وہ بٹے بھی کافی بٹے اس کوشش کی وہاں پر لیکن اس کے علاوہ جو پورا سسٹم تھا وہ تو پچپن دن سے بلکل ادرش جیسا دکھائی دی رہا جلے کے بیتر اس تھانی بیوستہوں میں تو وہ لگے رہے ایس ڈی ایم لگا ہے یا نیچے لگے ہیں لیکن جو سڑکوں پر لوگ چل نہیں ہوا اور بچا کیا دکھا کیا اس پورے وقت میں ٹیم 11 نام کی بیوروکریسی کی ایک باڈی بیوروکریسی ڈیسیزن لیتی ہے لیکن ڈیموکریسی اگر ڈیسیزن لیتی ہے تو بیوروکریسی ایمپلیمنٹ کرنی شاہیے یہ ایک فرق نہیں دکھرا ہے جب اس سمسیہ کو ہینڈل کرنے کے لیے مخ منتری یوگی آدی اتنا سامنے آئے تو انہوں نے ایک ڈیارو لوگوں کی ٹیم بنائی اور دیکھا جائے تو انہوں نے شروعات میں ایسی کوشش کوئی دکھائی نہیں دی مجھے کہ انہوں نے اپنے لوگتانترک طریقے سے چونکے آئے ہیں جو ان کے منتری ہیں جو ان کے ویدھائک ہیں ان کے ساتھ کوئی رائے لی جائے ایسا کوئی شروعات میں دکھائی نہیں دیا اور ابھی تک بھی نہیں دکھ رہا ہے بہت سارے منتری تو نہیں اور میں تو کچھ منتری تو آپ کو دکھائی دیا ہوگے کہ ٹویٹر پہ اپنا بچے کا بال کٹتے ہوئے تصویریں اپنا ڈال رہے ہیں جیسے lockdown نے ان کو بھی lockdown کر دیا ہے ایسا اگر بلکل نہیں تھا جو پرساسنک اسطر پہ سکڑی تھے ہم پترکار لوگ بھی ہمیں چھوٹ ملی تھی کہ ہم اپنا کام کر سکتے تھے تو بھی یہ آجادی لے سکتے تھے لوگوں کی مدد چونکہ انہیں بطولت چونکہ آئے ہیں تو اگر سبھی جو جو پبلک ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ اگر سچمچ سیوہ بھاو میں لگ جاتے کام میں تو یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا لیکن ان کا involvement نظر نہیں آتا دوسرا ادھیکاریوں کے کام کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے ادھیکاریوں کے بھیتر سید بہت سمویدن سلتا پولیس میں دکھائی دیا بیچ میں بہت کچھ شروع میں ایسی تصویر تصویر پولیس کی پہل گار لیکن اچانک ایک u-turn نکل کے آیا کہ پولیس بہت لوگوں کی سیوا کر رہی ہے اور ایک پولیس کی ایمیج بھی بنی حالانکہ بیچ میں ایسی تصویر پھر آنے لگی ہیں پھر 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 داگ دنٹ ہونے لگا پھر دیکھا جائے کہ اس سمجھا کو اگر بڑا سمجھا جائے گا اور اس کو کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ مسکل نہیں ہے لیکن اگر اس کو کرنے کی کوشش نہیں ہو یا اس کو ignore کر نہ ہو یا اس بارڈر پہ اٹکے ہوئے ہیں سڑکوں پہ ٹرکوں کو روک دیا گیا ہے لیکن ویکلپک ویوستہ بھی نہیں ہے شاید کہیں نہ کہیں جیسی کہ ہم نے بات کی اس فوکس کی اس یوجنہ کی اور شاید اس جو ایک لوگ تانترک ویوستہ کی جو خوبصورتی ہے کہ لوگ چونے ہوئے جن پرتین دی ان چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بجائے بیوروکریسی کے تو وہ کہیں نہ کہیں مس کیا ہے اور جس کی وجہ سے ہم یہ بدحال منجر دیکھ رہے ہیں امید ہے سرکار اتنے دنوں کے بعد بھی کم سے کم بنیادی چیزوں کے اوپر بات کرنا شروع کرے گی سیاست اپنی جگہ ہے لیکن مجدوروں کو گھر جانا ہے کو جبلی پوسٹ میں ایک نئے مددے کے ساتھ نئے سوالوں کے ساتھ تب تک جڑے رہیے ہم سے ہمارے یوٹیوب چینل پر لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بیل آئیکن دبائیے